ہجری میں فتح ہو چکا تھا اور حضرت عبادہ بن سامت اور ان کی اہلیہ جنہوں نے پوچھا تھا کہ میں اس میں ہوں وہ اس میں شامل ہوئی تھی اور ام حرام کی وہیں وفات ہوئی تھی حضور کو یہ بھی پتا تھا نا کہ اس لشکر میں ہوگی اگلے لشکر کے لیے فرما دیا تھا تو اس میں نہیں ہوگی کچھ لوگ کہتے ہیں اٹھائیس نہیں بلکہ تیتیس ہجری میں تو تب بھی تیتیس ہجری میں وہاں بھی یزید پلید کا کوئی ذکر نہیں تاریخ کامل ابن عصیر میں ہے انچاس ہجری اور کہا گیا پچاس ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے چالس برس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں انہوں نے ایک لشکر جرار مسلمان فوج بلاد روم روم کے بادشاہ کے شہروں کی طرف ایک لشکر بھیجا اور صفیان بن عوف اس کو سالار کمانڈر بنایا اور اپنے بیٹے یزید کو حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ جنگ میں جائے صفیان بن عوف کے ساتھ جنگ میں انچی اب تاریخ کامل ابن عصیر عربی میں ہے اردو ترجمہ بزار میں ملتا ہے ہم نے نہیں کیا وہ بھی انہوں نے کیا ہے اٹھا کے دیکھ لو اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ نے بیٹے کو کہا جاؤ تو وہ بیٹھا رہا اور ہیلے بہانے شروع کر دیئے اللہ کی راہ میں جہاد میں جانے کو پسند نہیں کیا جب اس نے ہیلے بہانے تراشے حضرت امیر معاویہ چھپ ہو گئے انہوں نے اس کے ساتھ زبردست تھی کیونکہ جب کوئی خوشی سے اللہ کی راہ میں جہاد کو نہیں جا رہا تو کوئی ثواب ملے گا کوئی فائدہ ہوگا نہیں یہ لشکر روانہ ہو گیا سفیان بن عوف کی تیادت میں اگر اس کو بھی پہلا لشکر کہو تو اس میں بھی یزید پہلے جتنے لشکر سنائے اگر ان کو پہلا نہ کہو اس کو پہلا لشکر کہو تو اس میں بھی یزید گیا گیا اونچی گئی ہے آچھا جی یہ لشکر جب چلا گیا تو وہاں رستہ بہت زیادہ تکلیف دے تو لوگوں کو بھوک اور بیماری نے پکڑ لیا خبر پہنچی کہ لشکر کے لوگ بیمار ہو گئے ہیں تکلیف ہے بھوک فاقہ ہو رہا ہے تو یزید خوش ہوا اچھا ہوا میں نہیں گیا اچھا ہوا اچھا ہوا آپ نے یہ جملہ تو سن لیا اس کا فتوہ بھی سن لیں ذرا وہ بھی سن لیں ابھی سناتا ہوں اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں ان مجاہدین پر بخار آیا تنگی آئی فاقے آئے بلائیں فرقدونہ کے مقام پر جبکہ میں دیر مران میں اونچی مسند پر غالیچہ بچھائے تکیہ لگائے ام کلسوم کو اپنے پیلو میں لیے بیٹھا ہوں کیا مطلب کہ میں یہاں پر نرم گرم بستر پر اپنی بیوی کو بغل میں لیے مزے کر رہا ہوں وہ لوگ مرتے ہیں تو مریں اب سنو وہ جو گئے تھے وہ کس کی راہ میں جہاد کرنے گئے تھے مسلمان مجاہدین ان کی تکلیف سے خوش ہونا کیا ایمان کی نشانی ہے اونچی ذرا نوٹ کرتے جائیں نا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں تاریخی واقعات ہیں میں بیٹھا مزا کر رہا ہوں مرتے ہیں تو مریں اچھا ہوا میں نہیں کیا تو یہ بات اس علام کیا ظاہر کر رہی ہے کہ اس کو ایک تو مسلمانوں کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں اور اپنے مزے بہت پیارے تو اس پر جو فتوہ لگتا ہے وہ ہی نہیں سکو دے دیں ہم سے نہ لیں فتوہ خود فتوہ دے دیں سنیں یہ باتیں حضرت امیر معاویہ کے کان میں پڑی انہوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ امیر کا بیٹا ایسی باتیں کر رہا ہے انہوں نے یزید کی یہ باتیں سن کر قسم اٹھا لی حضرت امیر معاویہ نے قسم اٹھا لی کہ میں اس کو اب صفیان بن عوض کے پاس ضرور بھیجوں گا تاکہ وہ مسیبتیں جو دوسروں کو پہنچی ہیں اس کو بھی پہنچیں تو زبردستی انہوں نے دوسرے لشکر میں اس کو بھیجا زبردستی بھیجا اور کونسے لشکر میں آواز ایک بار اور پہلے میں میرے نبی نے صرف پہلے لشکر کو خوشخبری دی تھی ان کو پتا تھا دوسرے میں یہ ہوگا اس لیے پہلے لشکر کو خوشخبری سنائی اور سنیں یزید کمانڈر نہیں تھا آپ کو پتا چل گیا صفیان بن عوف کمانڈر تھے پہلی بات پہلا لشکر جو صفیان بن عوف لے کے گئے تھے اس میں یہ شامل نہیں تھا دوسرے لشکر میں پہلے لشکر کی مدد کے لیے زبردستی بھیجا گیا پہلے اس نے باپ کی نافرمانی کی پہلی مرتبہ جانے میں عیلے بہانے کیے پھر اس لشکر کو پیش آنے والی تکلیفوں پر خوشی ظاہر کی اپنی سوچ کا حال بتایا جہاد عبادت ہے تو عبادت میں اگر اخلاص نہیں ہے نیت سچی نہیں ہے تو پھر جانا بھی کیا کوئی سواب ملے گا اب بخاری شریف میں پہلے لشکر نے بحری راستے سے بھی سفر کیا دوسرے لشکر میں یزید گیا اس نے بحری راستے سے سفر بھی نہیں کیا اب یقینی بات پتا چل گئی کہ میرے نبی نے جس لشکر کے لیے مغفرت کی خبر دی اس میں یہ پلید جس کو یقین ہو وہ بولے دوسرا نہیں اس دوسرے لشکر میں تھا یہ پہلے لشکر میں یہ یزید پلید نہیں تھا نہیں تھا اور خوش خبری کس کے لیے اور پہلا لشکر تو حالانکہ میں نے آپ کو چار پہلے بتا دی اگر اس کو بھی کہیں تو یہ اس میں بھی دوسرے میں گیا ہے اس سال بھی میرے دوستو اور بزرگو جہاد جہاد فی سبیل اللہ سے خطائیں معاف ہو جاتی ہیں جو شہید ہو جائے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں غازی کو بہت سواب ملتا ہے بعض روایتوں کے مطابق غازی کا درجہ زیادہ ہے اب لوگ کہہ کے کہ یہ جہاد میں شریک ہوا تھا یہ غازی تھا لہذا یہ جنتی ہے وہ آگے سے اتنی بات کرتے ہیں معاذ اللہ پہلی بات تو آپ یہ سن لیں کہ یہ خوشی سے گیا نہ اس کی نیت جانے کی اس کو زبردستی بیجا گیا آپ سن چکے اب آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں بڑی توجہ سے آپ لوگوں نے جواب دینا ہے سوال میں کر رہا ہوں ایک شخص جہاد میں گیا شریک ہوا جہاد سے واپس آ کر اس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا کیا اب بھی وہ جنتی رہے مرتد ہو گیا دین سے پھر گیا کیا اب بھی وہ جنتی رہے گا اونچی نہیں کیا اس کے لیے مغفرت کی کوئی گنجائش ہوگی نہیں میرے دوستو اور بزرگو آپ نے یہ سن لیا میں نے اس حدیث کی تفصیل آپ کو بتا دی وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس جی شامل تھا لہٰذا بخشا ہوا ہے میرے نبی نے جو قید لگا دی تھی اس کے مطابق اس کی بخشش کی کوئی گنجائش پہلی بات دوسری بات اس نے اس جنگ کے بعد کیا کیا اگر کسی طرح تم زبردستی پورا زور لگا کے کہہ دو کہ نہیں یہ اس لشکر میں شامل تھا تو اس کے بعد کے کام ایسے ہیں جس نے اس کو ایمان والا بھی رہنے امام احمد بن حنبل چار اماموں میں سے ایک امام نام لکھے ہوئے آپ کے سامنے چوتھے امام امام احمد بن حنبل رضی رضی اللہ عن ان کے پاس سوال آیا یزید کے اشعار اس نے کربلا کے واقعے کے بعد جو شیر لکھے میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا میں پڑھ لینا وہ شیر بھی لکھے ہوئے ہیں ان شیروں میں یزید پلید نے کیا کہا کہ کربلا میں نواسہ رسول کو قتل کروا کے میں نے اپنے ان بڑوں کا بدلہ لیا ہے جو میرے بڑے بدر میں مارے گئے تھے مسلمانوں نے جنگ بدر میں میرے جن بڑوں کو مارا تھا میں نے نبی کے بیٹے کو قتل کر کے ان کا بدلہ لیا ہے معاذ اللہ ایک بات دوسری بات اس کے ایک شیر میں ہے کہ نبی پر نبوت نازل نہیں ہوئی تھی وہ ایسے ہی اعلان کرتے رہے کہ میں نبی ہوں وہ نبی نہیں تھے معاذ اللہ یہ بھی ان اشار میں ہے ان کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل نے اس کو کافر کہا کہ یزید کون ہے کون ہے اب سوال آتا ہے کہ ایک امام کہہ رہے ہیں باقی امام کیوں نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال تو باقی امام نے یہ کہا کہ یہ شیر جو اس کے آئے ہیں کنفرم نہیں ہے کہ اس نے کہے ہیں لیکن کیوں کہا اب میرے امام کی بات سن لو میرے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا سنو دیان سے وہ کہتے ہیں کافر کا لفظ اس کے گناہ سے کم ہے اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے سمجھ آئی ہے بات کہ کافر کہہ دینے سے ہماری تسلی نہیں ہوتی ہے اس کا جرم بہت بڑا ہے وہ لفظ نہیں ہے ہمارے پات جو اس کو کہے تو میں پورے ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں نبی کی محبت میں کہہ رہا ہوں یزید پلید کو ہم کافر نہیں کہتے مگر کافروں سے برا جانتے ہیں وہ کافروں سے برا ہے کافروں سے بھی برا جو اس کی حمایت کرتے ہیں وہ میرے نبی کو عذیت پہنچاتے ہیں تمہارا یہ حال ہے تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم اس کو جنتی ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہو تو سن لو میں بخاری شریف سے دوسری حدیث سنا رہا ہوں ان کو یزید سے محبت ہے جو اس کو جنتی کہہ رہے ہیں پوچھ رہا ہوں ورنہ کیوں کہہ رہے محبت ہے نا بخاری شریف میں حدیث ہے اور دوسری روایت حضور نے فرمایا جس کو جس سے محبت ہے قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا تم جاؤ یزید کے ساتھ انشاءاللہ ہم امام کے غلاموں میں ہوں گے اللہ کیماری میں لیاقتباد دو جگہ کا واقعہ زندہ ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے دیکھا ہوگا والے سب تقریر کر رہے تھے کسی کا بھیجا ہوا شخص خود نہیں آیا سامنے اتنی عمت تو ہے نہیں ایک کسی شخص کو بھیج دیا جاؤ تقریر میں جا کے بولو ایک شخص اٹھ کے کڑا ہو گیا مولانا صاحب بخاری میں لکھا یزید جنت ہی ہے اس کے لفظ بتا رہے ہیں کہ اس کو بخاری کتنی آتی ہے تقریر کے درمیان بول پڑا اس نے غلطی کی ایجنٹ تھا نا بیجا ہوا کرائے کا والد صاحب نے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے میں بیعث کروں تجھے کہوں کہاں لکھا دکھا تو اس قابل تو ہے نہیں تو نے مجمع میں بات کی آؤ فیصلہ کرتے میں بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا تو اپنا حشر یزید کے ساتھ مانگ میں اپنا حشر امام کے ساتھ مانگ سارا مجمع دیکھ رہا تھا وہ دعا کے لئے تیار کدھر گیا دعویٰ اوپر اوپر سے اس کے لئے کر رہے ہیں اندر سے تمہیں بھی پتا اس کا بیڑا گھرہ کونہ ہے ان کو اندازہ نہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عذیت پہنچاتے ہیں اب سنو یزید کے بات کے کام کربلا کا واقعہ خستنتینیہ کے بات کی بات ہے کربلا کا واقعہ یزید نے ابن زیاد تفصیل پڑھ نہیں ہو میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا میں ایک ایک حوالہ موجود ہے ابن زیاد کو مقرر کیا امام حسین کے مقابلے پہ بیجا جا تجھے جو بھی کرنا پڑے کر یہاں تک کہ تجھے قتل کرنا پڑے تو کر دے ابن زیاد نے خود کہا مجھے یزید نے یہ کہا لوگ کہتے ہیں جی ابن زیاد نے کیا یزید نے تو نہیں کیا تو ابن زیاد کو لگایا کس نے تھا کوفہ کے گورنر تو حضرت نومان بن بشیر تے صحابی تھے ان کو ہٹا کر ابن زیاد کو لگایا کس نے تھا اور پھر واقعہ کربلا کے بعد یزید نے ابن زیاد کو انعام کیوں دی اگر وہ اس واقعے سے خوش نہیں تھا تو اس کو چاہیے تھا ابن زیاد کو شمر کو ان سب کو سزائیں دیتا اس نے تو انعام دی ہے اس کا خطبہ پڑھو جو اس نے یزید نے امام علی مقام کا سر مبارک آنے کے بات کہا تو یہی کہتا رہا کہ تم لوگوں نے غلط کی پھر اسی کے حکم سے مدینہ منورہ پر چڑھائی ہوئی دیان سے سنو یزید نے حکم دیا فوج بھیجی کیونکہ مدینہ والوں نے بغاوت کر دی تھی کہا ہم نہیں مانتے اس کو اس نے جاؤ جب تم مدینہ پر قابو پالو تین دن کے لیے مدینہ تم پر حلال ہے اس یزید نے حکم دیا اور حضور فرماتے ہیں جو مدینہ والوں کو ڈرائے گا اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا دس ہزار بڑے چھوٹے افراد مدینہ منورہ میں قتل کیے گئے یزید کی فوج نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندے ان گھوڑوں نے لید پشاپ کیا تین دن مسجد نبوی میں آزان اور نماز نہیں ہوئی مدینہ منورہ کی پاک دامن عورتوں کی پارسائی لوٹی گئی یزید کے حکم سے اس کے باوجود اسے جنتی کہنا چاہتے ڈوب مرو ہو تم لوگ ایمان والے نہیں ہو تم لوگ زمین کا بوج ہو جو اس پلید کے لیے جنتی ہونے کا لفظ کہتے ہو پھر اسی کے حکم سے مکہ پر حملہ ہوا کعبے پر پتھر برسائے گئے پتھر سے پتھر ٹکراتا ہے آگ نکلتی ہے کعبے کا غلاف جلا کعبے کی چھت جلی اسی یزید پلید کے حکم سے اس کے زمانے میں بہنوں نے بھائیوں سے نکاح شروع کر دیئے تھے اس کے زمانے میں شراب کے لیے کوئی ممانعت نہیں تھی تم اس کو جنتی کہنا چاہتے ہو شرمانی چاہیے کتنی تکلیف پہنچاتے ہو تم میرے نبی کو حضرت سال علیہ السلام کی قوم نے موجزہ مانگا تھا پہاڑی بھٹے زندہ اونٹنی نکلے وہ بچہ جنے قوم نے فرمائشی موجزہ مانگا پورا ہوا لیکن وہ ایمان نہ لائے فرمایا اب تم ایمان نہیں لائے تو یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے اس کو چھوڑ دینا یہ کھائے پیے گی اس کو تنگ نہ کرنا قوم تنگ آئی بھی تھی اس اونٹنی کو اللہ نے ان کے لئے امتحان بنا دیا وہ جس کھیت میں مو رکھتی وہ سارا چارہ اس کے پیٹ میں جاتا جس پانی کی نالی پہ مو رکھتی وہ سارا کھیت میں نہیں جاتا تھا اس کے پیٹ میں جاتا تھا کہ دار نامی شخص نے ارادہ کیا اس کی ٹانگ کار دینے جب ٹانگ کار دیں گے تو یہ چل نہیں سکے گی کھیت میں کہا جائے گی پانی کیسے پیئے برائی کے ارادے سے اس کو چھونا بھی نہیں ایک آدمی نے ارادہ کیا پوری قوم خاموش رہی خاموشی کا کیا مطلب کہ کر یہی مطلب ہے نا رضا مندی ہے خاموش رہی اس نے کونچیں کار دیں اس اونٹنی کی میں نہیں کہتا کہ جاؤ لیکن یوٹیوب پہ کھول نا مدائن سال آج بھی جانا یوٹیوب پہ انٹرنیٹ پہ نکال کے دیکھ لینا پہاڑوں میں ابھی موجود ہیں وہ پوری بستی اجڑ گئی سینکڑوں برس گزر گئے آج بھی وہاں کوئی شخص رہ نہیں پاتا ساری قوم تباہ ہوئی جس نے اللہ کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی جب اس قوم کا یہ حال تو جس نے اللہ کے نبی کے بیٹے کو کٹا ان کی قربانی کو سلام کرنے کی بجائے آج بحث کرتے ہو ان کے قاتل کو جنتی کہنا چاہتے ہو تمہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے عذاب کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے زلط کے جنہوں نے ان سے محبت کی ان کو کیا ملا پڑھو کتابیں شفا میں بدر کے حوالے سے اور ایک کتاب میں امام پاک کے حوالے سے یہ بات موجود بادشاہ تھا اپنی فوج کا معاینہ کر رہا تھا مسلمان جس طرح آپ کے ہاں مارچ کو پریڈ ہوتی ہے اس کے ہاں بھی کوئی دن ہوگا پہاڑی پہ کھڑا سامنے اپنی ہزاروں جوانوں کو دیکھ کسی کو بتایا نہیں دل میں آیا اتنے جوان میرے پاس ہوتے کاش میں بدر میں ہوتا مسلمان لشکر کی مدد کرتا پھر خیال آیا کاش میں کربلا میں ہوتا اتنے جوان میرے پاس ہوتے میں نبی کے نواسے کو ایک تیر بھی نہ لگنے دیتا یہ خیال آیا فوج کا معاینہ ہوا جو بھی ہوا وہ چلا گیا اپنے گھر فوج اپنے مورچوں میں اس علاقے میں کوئی اللہ والے رہتے تھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں ملے فرما صبح بادشاہ کے پاس جانا اس کو میرا سلام کہنا کہنا کل فوج کا معاینہ کرتے ہوئے اس کے دل میں جو خیال آیا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا جو محبت کرتے جو محبت کرتے سلح پاتے ان بغض رکھنے والوں کو نہ کچھ ملا ہے نہ ملے گا سوائے عذاب کے خسارے کے ان کے حصے میں اور کچھ نہیں کاش کوئی مسلمان بادشاہ صحیح ہوتا یہاں پر ان لوگوں کی زبانیں کھینچ لیتا ان کو سزائیں دیتا ان کا یہ حال ہے میں نے آپ کو بتا دیا اگر ان کے زور لگانے سے کہیں کہ نہیں جی وہ قسطنطنیہ کے جہاد میں شام ملتا اس کے بعد کے کام کیا ہے بات کے کام بتاؤ اس کے کیا وہ مسلمان بھی رہا تم اس کو جنتی ثابت کرنا چاہتے ہو اپنے ایمان کی فکر کرو میرے دوستو اور بزرگو اب میں آپ کو دو تین حدیثیں اور سنانا چاہتا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لونڈوں لونڈوں سے مراد دین میں عقل میں کمزور لڑکے ان کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں لونڈوں کی حکومت سے اونچی صحابہ نے پوچھا حضور یہ لونڈوں کی حکومت کا مطلب کیا فرمایا اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو دین کے معاملے میں ہلاک ہو جاؤ گے نہیں مانو گے تو دنیا کے معاملے میں ہلاک یعنی ان کا کہنا مانو گے تو دین جائے گا نہیں مانو گے تو دنیا جائے گی حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو کونسی ہجری اونچی سکستی پچاس اور دس ساٹھ ہجری میں یہ یزید پلید تخت پر بیٹھا میرے نوی نے پہلے ہی فرما دیا اللہ کی آتا سے وہ سب کو جانتے حضرت ابو حریرہ چلتے بزاروں میں کہتے تھے یا اللہ مجھے ساٹھ ہجری کا سال اور لونڈوں کی حکومت دیکھنے کا موقع نہ ملے اس سے پہلے مجھے اٹھا لینا میرے دوستو اور بزرگو اب ایک دو حدیثیں اور سن لیں میں آپ کاش ٹائم لے رہا ہوں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظرت ابو سعید خدری راوی کہ نہ وہ نہ خلف لونڈے ساٹھ ہجری کے بعد ہوں گے جو نمازیں